اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی قہو قولی ربنا زدنا علما اللہم فقرنا فی الدین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا احل القرآن امیت دعا ہے کہ آپ سب خیر و رافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں آمین الحمدللہ تو ہر انشاءاللہ ہم سورہ الواقع کیا ہے نمبر 51 to 56 کو سیکھتے ہیں اوکے پر ستاکتے ہیں اوکے پر ستاکتے ہیں امیت درجوں پر ستاکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم انکم ایہا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمین فشاربون شرب الحین حَذَا نُزُلُهُمْ يَعُمَ الدِّين الحمدللہ تو اب ان کی ٹرانسلیشن کو بھی دیکھتے ہیں لاست کلاس میں ہم نے جو ہے کچھ گناہ دیکھے ہوئے تھے جو اصحاب الشیمال کرتے ہیں اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ اصحاب الشیمال کو کس طرح کی جہنم ملنے والی ہے کس طرح وہ جہنم کی لپیٹ میں کھولتے پانی میں ہوں گے اور ان کی جو گناہ تے خصورت تھے وہ کیا ہیں کہ عیش و عرام کی زندگی میں وہ مگن ہو گئے تھے اور جو ہے ان کا دوسرا گناہ کیا تھا کہ وہ جو ہے آقرت کا انکار بھی کرتے تھے رائٹ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے کیا ہمیں جو ہے ہمارے باب تعدان کو بھی اٹھائے جائے گا یہ ان کا question تھا and what was there another وہ گناہوں پہ سرار کیا کرتے تھے جو بھی بڑے گناہ ہیں especially حینص العظیم جو ہے شرک جس کو کہا جاتا ہے اس پر وہ اسرار کیا کرتے تھے تو ان گناہوں کی وجہ سے ان کو کونسی جہنم ملنے والی ہے اس کا تذکرہ انعیتوں میں ہے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اس دعا سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے نہ کرے اللہم لا تجعلنا منہم آئین نمبر 51 میں دیکھیں جب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ہم سب کو اکھٹا کریں گے قیامت کے دن ان سب کو اکھٹا کر کے جو اصحاب الشیمال کے ساتھ ہونے والا ہے وہ کیا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں اصحاب الشیمال کو کہا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے پھر یقینا تم اے وہ جو گمراہ ہو جھٹلانے والے ہو ان کے ساتھ کیا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اب ان کو اصحاب الشیمال کو دولون فرماتا ہے اور دولون یعنی گمراہ ہو گئے نا دنیا کی اس احش و عرام کی زندگی میں مگن ہو کر وہ گمراہ ہو گئے اور مکذبون انہوں نے جھٹلایا ہے قیامت کے دن کو تک جھٹلا دیا کوشننگ کی انہوں نے تو ان کا حال اب کیا ہوگا ایسے لوگ جو اس قرآن کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے تھے ان کا حال کیا ہونے والا ہے لَاَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّم ضرور کھاؤ گے تم اس درخت سے جو زقوم ہے زقوم ایک درخت ہے اس سے وہ کھائیں گے زقوم کی جو تفسیر ہے ڈسکرپشن ہے وہ بہت ساری تفسیر میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہ ایک کڑوہ جو ہے اگر آپ تفسیر سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کو زقوم کیا ہوتا ہے بہت ساری ان کی تفسیریں ہیں یہ کوئی کڑوی چیز ہے جو ان کو وہاں پر کھلائی جائے گی زقوم کے پیڑ سے ان کو کھانا پڑے گا اتنا کڑوہ اور اتنا گندہ ہونے کی باوجود وہ کس طرح کھائیں گے فما لئون منہ البطون پھر بھرو گے اسی سے پیٹ یعنی اپنے پیٹوں کو وہ اس سے بھر لیں گے اتنا ان کو کھلایا جائے گا زبردستی کھلایا جائے گا اس طرح کھانے کے بعد پینے کے لئے ان کو کیا دیا جائے گا پھر پیو گے اس پر کھولتا ہوا پانی استغفر اللہ ایک تو زقوم کی کھلایا جا رہا ہے جب انہیں پیاس لگے تو انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے استغفر اللہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہونے کے باوجود وہ اس کو پییں گے کیسے وہ تو دیکھیں فشاریبون شرب الحیم پھر پیو گے جیسے پیتے ہیں پیاسے اونٹ جس طرح ایک پیاسا اونٹ جو ہے پانی پیتا ہے اس طرح وہ اس کھولتے ہوئے پانی کو پییں گے انہیں یہ زبردستی پیلایا جائے گا استغفر اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی آخر میں فرما رہا ہے یہ ہوگی ضیافت ان کی انصاف کے دن استغفر اللہ یہ ہے ان کی خاطرداری یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی وہاں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان اصحاب الشمال میں سے نہ کرے ان ایوہ الدولون المکذبون میں سے نہ کرے امین دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ہمیں السابقون الاولون میں جو ہے اکھٹا کرے اور ہمیں اولائق المقربون بنائے جن کو جنات النعیم ملنے والی ہیں الحمدللہ تو ہم نے یہاں پر جو تین گیروں کا تذکرہ شروع کیا تھا نا وہ کمپلیٹ کر لیا ہے لاسٹ من کا تھوڑا اور ڈسکرپشن ہوگا اس سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کرے گا جو ہم انشاءاللہ next ad in from your time one second i'll be back so let's begin with ad number 51 now انشاءاللہ سُمَّ اِنَّكُم اَيُّهَا الدولون المکذبون okay سُمَّ اِنَّكُم اَيُّهَا الدولون المکذبون سُمَّا نہیں ہوگا ساتھ سے ہی ہے سُمَّا پھر کا مطلب ہوتا ہے یعنی سیسا ہوگا پھر اس طرح ہوگا سُمَّ اِنَّكُم نُون مشدد جو ہے انشاءاللہ اس کو ہم two حرقہ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اِنَّا ہُم نہیں اِنَّا کُم اِنَّا کُم meme second with no غنہ اظہار الشفابی کیونکہ next liter حمزہ ہے سُمَّ اِنَّا کُم دونوں پر غنہ تو تو کاؤنٹ کریں اس میم پر بھی اس نون پر بھی سُمَّ اِنَّا کُم یہ میم پر نو غنہ اظہار الشفابی اَيُّهَا یا مشدد سے پہلے فتحہ ہے تو کیا ہوگا لائٹ ہونے کی چانسز ہیں یا تجدید کے ساتھ جو ہے وہ یا لین میں تبدیل ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں جیسے آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں اَيُّهَا جو یا مشدد کی شدد ہے وہ چلی جائے گی اس لئے آپ کو نبر کرنا پڑے گا تھوڑا سا ایکسنٹ کو رائز کریں اَيُّهَا 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 نہیں پڑھیں گے اَيُّهَا اَيُّهَا علیف مد کینسل ہو جائے گا کیوں کیونکہ next word حمزہ تلوصل سے شروع ہوتا ہے جب بھی ایک word end ہو رہا ہو حروف المد سے علیف واو یامد دیا اس کے بعد اگر کوئی word شروع ہو رہا ہو حمزہ تلوصل سے تو ہمیشہ یاد رکھیں وہ علیف مد واو مد یامد کینسل ہو جاتا ہے ایون اگر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش ہے وہ بھی کینسل ہو جاتی ہے التقاس ساکھینا ان کی رولنگ کی وجہ سے لیکن جب سٹاپ کریں گے تو وہ علیف مد واو مد یامد پڑھا جائے گا جیسے یہاں پر ابر وقف کرنا ہے تو پڑھیں گے سُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا اَيُّهَا ٹو حرکہ کھینچیں گے لیکن جب ملاتے ہیں تو علیف مد is not read ہم اس کو ایوحال نہیں پڑھیں گے سوری ایوحاد دود سے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا کو ڈائریکلی دود سے ملا دیں گے ایوحاد ایوحاد انشاءاللہ دود کو سایرو دنگ حافت اللسان سے پڑھیں اس کو ضوانہ پڑھیں ضوانہ پڑھیں اور جو ہے اس کو بازنگ ساؤنڈ آتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی اور دال کی طرح بھی نہیں پڑھیں گے ٹپ آف دنگ سے سایٹز آف یو تنگ استعمال ہوں گے جیسے ایوحاد ایوحاد یہاں پر بھی جو لام کے اوپر تجدید ہے اس کی بھی chanxes ایسے ہیں کہ جو یہ مد اس کو کھینچتے کھینچتے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس لام کو تھوڑا سا ہلکے میں پڑھیں اس لئے اس کی تجدید کو قائم رکھنے کے لئے ہم تھوڑا سا نبر یہاں بھی کرتے ہیں جیسے ایوہ بول بول تھوڑا سا آواز وہ ہینڈنگ میں رائز کر دیں گے پھر اس پہ سٹریس دے کے لام کو پڑھیں گے اور یہ مد کو ہمیں کھینچنا ہے مینیمم چھے حرکہ یعنی تین سکنڈ کے لئے کھینچیں گے یہ سب سے بڑا مد ہوتا ہے مد اللازم ہے کلیمی ہے مسقل ہے یعنی ایسا مد جو ورڈز میں آ رہا ہے کلیمی ہے اور یہ مسقل بھاری ہے کیوں بھاری ہے یہ تجدید کی وجہ سے ہم اس پہ سٹریس دے رہے ہیں ایوہ دولون اکی یہ وامد کو دو حرکہ ہی رکھیں نون کو لام سے ملائیں نل مکذبون ذا کو without any buzzing sound اس میں buzzing sound نہیں آئے گی مکذی نہ پڑی مکذبون وامد کو انشاءاللہ دو یا چار یا چھے حرکہ رکھ سکتے ہیں لیکن ہم فور حرکہ ہی رکھیں گے اکی فائن سُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا بَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّونَ لَآکِلُونَ دیکھیں اس کو یہ جو حمزہ ہے نا سٹاننگ فتحہ کے ساتھ اس کو کلیرلی ادا کریں گے اس کو ہم لَآکِلُونَ نہیں پڑھیں گے میننگ چینج ہو جائے گی لَآ نہیں ہوگا لَآ ہوگا اوکے لَآکِلُونَ لَآکِلُونَ اگر اپنے لَآکِلُونَ پڑھا the meaning of a word will completely change تو یہ حمزہ کو الگ سے پڑھنے کا جو دھیان ہے وہ ضرور رکھیں لَآکِلُونَ لَآکِلُونَ نہیں ہوگا فائن this is a mistake جو جنرلی فانڈ ہوتے ہیں سٹورنس کے ریسائیٹیشن میں سو فوکس کریں یا ہائلائٹ کر کے رکھ لیں لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ لون ساکن کے بعد دشین ہے اخفہ ہوگا جیسے مِنْ شَ مِنْ مِنْ نہیں ہوگا نون کو اظہار کر کے نہ پڑھیں چھپا کر پڑھیں زبان کی نوک اوپر نہیں لگے گی مِنْ شَجَرٍ شَجَرٍ یہ جہ میں شَجَ کے آواز نہیں آئے گی یہ آپ میں سے جو سسٹرز سارے رولنگز کو اپلائی کر رہے ہیں لیکن جیم میں ایس طرح کی مستیک کرتی ہیں کہ جیم کو جہ پڑھ رہی ہیں جہ یہ جہ نہیں ہوگا جہ جہ مِنْ شَجَرٍ شَجَرٍ شَجَ شَجَ دیفرنس ہے نا تو جہ نہ پڑھیں مِنْ شَجَرٍ کسرتان کے ساتھ رو لائٹ ہوتا ہے اس کے بعد میم آیا ہے ایدھا غوام کریں گے دو حرکہ غنہ کے ساتھ مِنْ شَجَرٍ مِنْ تو کان غنہ نون ساکن کے بعد زَا ہے یہاں بھی دو حرکہ غنہ ہوگا اخفہ کے ساتھ مِنْ زَقُّوُمْ 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 ہے زَقُّوُمْ نہیں یاد رکھیں یہاں قوف سے ہے خواہ سے کریں گے تو یہ ورڈ بھی معنی بن جائے گا یہاں زَقُّوُمْ جو ہے یہ پیڑ کا نام ہے اور یہ ہی ہوگا اگر ہم نے زَقُّوُمْ کر لیا تو ورڈ بھی میننگلس سپیشلی دو سسٹر جو قوف کو خواہ کی طرح پڑھ رہی ہیں دھیان رکھیں کہ خواہ میں کنورٹ نہ ہو جائے فائن واؤ مت کو دو چار یا چھے حرکہ سٹریچ کریں گے لَآکِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّوُمْ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُقُونَ فَمَالِئُونَ میم کو ٹو کاؤنٹ یہ لام کسرہ کے ساتھ ہے اور حمزہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے یہ حمزہ کے بعد واو ساکن ہے تو یہ آپ حمزہ کو کھینچیں گے او اکے دمہ اس فالر بائی واو ساکن فَمَالِئُونَ مِنْهَا نون ساکن نوغن صرف اظہار مِنْهَا اب کو دیکھ رہا ہوں گا لیکن کینسل ہو جائے گا کیونکہ نیکسٹ ورڈ شروع ہو رہا ہے یہ حمزہ تلوصلہ سے حمزہ تلوصلہ کے بعد کا لیٹر ہمیشہ ساکنیا تجدید ہوتا ہے دو ساکن دو ورڈز میں مل نہیں سکتے اس وجہ سے التقاس ساکن ہے ان کی رولنگ اپلائی ہوگی اور الیف مد کینسل ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو یہاں بیانی چھانس ٹاپ کرنا ہے تو آپ دو حرکہ ہی رکھیں گے جیسے فَمَالِئُونَ مِنْهَا لیکن کنٹیڈیو کرنا ہے الیف مد کینسل مِنْحَلْ حَال نہیں پڑیں گے مِنْحَلْ بُطُونَ بُطُونَ تُو تُو دیکھیں تُو یہ تا کو آپ ہیوی تو کر رہی ہیں لیکن تا کو کر رہی ہیں تا کو نہیں تا اور تا میں دو ریفرنس میجر ہیں ایک یہ کہ وہ ہیوی اور لائٹ ہے تا ہیوی ہے تا لائٹ ہے ایک اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ تا جہر کا لیٹر ہے اس میں ہمس نہیں ہوتا لیکن تا کے اندر دیکھیں تھوڑا سا تا 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 تھ تھ کے آواز تھوڑی سی اس میں فتحہ دمائے کسورہ میں بھی ہوتی ہے ساکن میں زیادہ واضح کرنے ہوتا ہے لیکن فتحہ دمائے کسورہ میں بھی تھوڑی سی رہتی ہے وہ تا میں نہیں آئے گی اس کو بُطُون تون اس طرح نہیں پڑیں گے بُطُون بُطُون اکی واؤ مد کا ٹو فور اور سکس کاؤنٹ سٹریچ کریں انشاءاللہ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شین کو تو حرکہ فَشَارِبُونَ تو حرکہ یہاں واؤ کو بھی سوری با کو واؤ مد دیا ہے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ عَعِن اس کلیر اور لام کو یہاں آئی کی آواز دیں گے سوفٹنس کے ساتھ پڑھنا ہے یالین ہے لائی لے نہیں لے میں یا کی آواز غائب ہو گئی ہے یا ساکن جو ہے یا تو یا مد ہوتا ہے یا تو یالین ہوتا ہے یا ساکن جب یا مد ہوتا ہے تو اس کی آواز نہیں ہوتی دیکھیں یا مد میں یا کی آواز نہیں ہوتی یو کائنڈ آف آواز ہی نہیں آتی ہم اس کو کسرہ کی آواز دیتے ہیں لیکن یالین میں یا کی آواز آنی چاہیے وہ کب آئے گی اگر ہم نے اس کو عَلَيْ عَلَيْ یو کی آواز آ رہی ہے اگر ہم نے اس کو یالین اپلائی نیک یا لے پڑا تو دیکھیں لے میں یا کی آواز ہے ہی نہیں علیہی لے ہی تو یالین میں یا کی آواز ہونی چاہیے علیہی علیہی مینل نون کو لام سے منائیں حمیم حمیم یہ یا مت کو دو یا چار یا چھے حرکہ stretch کریں گے انشاءاللہ فشاربون علیہی من الحمیم فشاربون شرب الہیم فشاربون شین کو دو حرکہ سیم تنگ وہی ورڈ ہے باکو بھی دو حرکہ را کسرا کے ساتھ لائٹ ہوگا فشاربون شرب را ساکین ہے بھی باکو لام سے ملائیں یہاں جو ہے ہا آیا ہے یہاں دیکھیں حمیم ہے یہاں ہیم ہے دونوں میں confusion نہ کر لیں اوکے فشاربون شرب الہیم یہاں یہاں حمیم حمیم ہاں نوزولوہم یوم الدین حمیم ہاں اور دونوں کو ٹو ٹو کاؤنٹ اور دا کو زانہ پڑی ہاں نوزولوہم ون ون حرکہ سارے دو مہ کے ساتھ ہم کو دیکھ رہا ہے نوزولوہم نوزولوہم اس طرح نہ پڑی ون ون کاؤنٹ نوزولوہم نوزولوہم میم کو غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نیکس لیٹر یا ہے میم ساکن پر غنہ تب ہی ہوتا ہے جب یہاں نیکس لیٹر میں میم ہو یا با ہو اس کے علاوہ کوئی بیعربی کا لیٹر آ جائے میم پر غنہ نہیں ہوگا نوزولوہم یا او واؤ کے آواز آنی چاہیے لاست میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں یا کے بعد واؤ ساکن او کے آواز ہونٹ گول ہو جانے چاہیے جس طرح واؤ کے لئے ہوتے ہیں یا او میں اس کے بعد اوپن کرنا ہے دوبارہ میم کے لئے یا او میں یا او میں اوکے نوزولوہم یا او مدین میم کو دال سے ملائیں دال پر بھی ہم سنا کریں کبھی کبھی ہو جاتا ہے جب تجدید ہو تو اس طرح پڑھتے ہیں آپ جیسے یا او مدین دین یہ دھا کے آواز نہیں آئے گی نو ہم سندال یا او مدین شدہ زیادہ ہوگی یا او مدین کیونکہ شدہ کا لیٹر ہے یا مد کو دو یا چار یا چھے حر کا سپریچ کریں گے حاذا نوزولوہم یا او مدین الحمدللہ we have completed learning انشاءاللہ ہم recite کریں گے اپنے مائکس کو انمیوٹ کریں اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم سُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا سُمَّ اَنَّكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ ذَقُّونَ لَا اَنَّكُمْ اَنَّكُمْ اتَّقُلُونَ مِنْ فَمَالِئُونَ مِنْهَا موسیقی 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 فمالئون منها البقون فمالئون منها البقون فشاربون عليهم من الحميم فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم فشاربون على العميم فشاربون على العثورة فشاربون الحكم اللہ بارکم اللہ حفیق تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے آج کی آیتوں کو آپ کو ساری تجوید کی رول سمجھ آ گئے ہیں اور ٹرانسلیشن بھی ہم نے اس کا کمپلیٹ کر لیا ہے اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں آیتوں میں تو پوچھیں انشاءاللہ any ڈاؤٹس ان دیز آیاز الحمدللہ no ڈاؤٹس بارکم اللہ حفیق تو اسی طرح انشاءاللہ پڑھیں رولنگز تو بہت ہی آسان ہیں آپ کو دکھ رہی ہوں گی یہ سائی رولنگز آپ کو آلڈی آتی ہیں پھر بھی آپ کے مستیکس ہو رہی ہیں فوکس لوز کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں فوکس رہ کے انشاءاللہ پڑھیں مقارج الحروف اور صفات الحروف ان دونوں کا زیادہ دھیان دیں گے کیونکہ تجوید کا جو مینڈیفنیشن ہے وہی ریولف کرتا ہے دو چیزوں پر صفات الحروف اور مقارج الحروف یہ دونوں ٹھیک ہونے چاہیے انشاءاللہ تاکہ ہم قرآن کی ساری حقوق کو پورے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ تو انشاءاللہ ہم میٹین کو کلوز کریں گے سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرہ